ایسا طلاق کا مسئلہ اس لیے بھی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے یاد رکھی اور اس کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے چونکہ یاد رکھی اگر دو لوگ لڑتے ہیں تو دو لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے ایسا مثال کے طور پر بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا دو لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے ماں بیٹی میں اختلاف ہوگا تو دو فرد کا اختلاف ہوتا ہے باپ بیٹی میں اختلاف ہوگا دو فرد کا اختلاف ہوتا ہے لیکن جب میابی میں طلاق ہوتی تو دو فرد کا اختلاف نہیں ہوتا ہے وہ دو پارٹیز اس کے ساتھ ان کے بچے اس کے ساتھ دونوں کے فیملی جو نزدیکی ہے اس کے ساتھ دونوں کے خاندان والے اور کبھی کار خبیلہ اور ملک بھی اس پر لڑ پڑتے ہیں اور کبھی کار دیکھا گیا مال خرچ ہوتا ہے جھوٹے کیس ہوتے ہیں کوٹ کچھری ہوتا ہے مار دھار ہوتی ہے خون خرابے ہوتے یاد رکھیے مال ضائع ہوتا جھوٹے کیسز کے اندر اور کیا کچھ نقصان نہیں ہوتا نسل و در نسلے دشمنی چلتی ہے کہ لوگ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پلاں ہیں انہوں نے ہمارے فپو کو طلاق دے دی تو ابھی بھی دشمنی ہماری ان سے ہم ان کو یہاں تقلیف دیتے ہیں یہ کام نہیں ہونے دیتے ہیں ان کو گوہلے میں سکون سے رہن دیتے ہیں ان کے خلاف کمپلینیں دالتے جاتے ہیں سمجھے ہیں آپ تو مطلب ایک ہی دو فرد کا اختلاف نہیں اس سے سمجھے لڑ پڑتا اور کئی لوگوں کی زندگیاں اس سے متاثر ہوتی ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتوں صدقات کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ